پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افزل چن کہتے ہیں بجٹ میں اشرافیہ کو لگام لگائی گئی ہے گل ود گئیے بجٹ مشکل حالات میں پیش کیا گیا جس میں غریب عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اسلامباد سے مزید جانتے ہیں موسن الملک سے جی موسن جی پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افزل چن صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر بجٹ آگیا ہے عوام کو ریلیف نہیں ملا آپ بھی مان رہے ہیں گل ود نہیں لیکن ہی ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل بجٹ ہوں سے اس میں ریلیف دلتا ہے دولت بندوں پر ٹیکس لگا چاہیے باقی آپ اس بجٹ ابھی میں تو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے ابھی بڑھوں گا پھر آپ سے کلال بات کریں گے لیکن میں دیکھیں سپورٹ پرام کیوں پر پیسے بڑھائے گئے ہیں ملازمین کی تنکہ بڑھائی گئی ہے انرجی کیوں پروجیکٹ سے مکمل کرنے کے لیے وافر پیسے دیئے گئے ہیں یہ ہی اچھا بجٹ ہستا ہے بڑی گوٹیوں پر فارم اوپسز پر ٹیکس لگے ہیں اور دولت بندوں کو ٹیکس لگے ہیں ایڈٹ کارٹ جو استعمال کرنے پڑھے لوگ جو بڑی اماؤنٹ استعمال کرتے ہیں اوپر ٹیکس لگے ہیں اصل چیز ہے ایک لاکھ جس کی آمدہ نے اس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے تو غریب آدمی تو ایک لاکھ سے نیچے نیچے ہے نا اوپر جس کی اوپر ٹیکس لگے گا اچھی بات ہیں لگ رہا ہے انگلہ بجٹ بھی پیش کریں گے آپ دیکھئے انشاءاللہ تعالی آپ نے آئینگی مددد بوری کرے گی اور یہ اس ملک کے جبوریت کے لیے ملک کے لیے دیاست کے لیے بہت اہم ہے کہ آئینگی مددد آپ نے یہ ساملی بوری کریں گے بڑوں پر ٹیکس زیادہ لگا ہے کال بات گئی ہے دولت بندہ سے جتنا لگے تھوڑا ندیم حضرت چاند صاحب سے وہ کہہ رہے تھے دولت بندوں کو پکڑا گیا شکری آپ کا